موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جنگ احد ختم ہو چکی ہے اور یہ جنگ شوال سنتین ہجری میں پیش آئی تھی جنگ احد کے ختم ہو جانے کے بعد چونکہ مسلمانوں کو ظاہری طور سے ہارنا پڑا تھا اس لیے مسلمانوں کا جو رعب و دب دبا تھا وہ کم ہو گیا اس لیے مسلمانوں کے بہت سارے دشمن ظاہر ہونے لگے منافقین کھلے طور پر آگئے یہودیوں نے کھلے طور پر عیاری مکاری اور دسیسہ کاری کرنا شروع کر دیا غرض یہ کہ ہر طرف سے مسلمان دشمنوں کے گھیرے اور نرغے میں آگئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور پلاننگ کے ذریعے یہ سارے معاملات رفتہ رفتہ دور ہوتے چلے گئے چنانچہ جنگ احود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابو سفیان نے جنگ بدر کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے مقام پر ایک اور لڑائی کا وعدہ کیا تھا جسے غزوے حمراء الاسد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی اور دشمن کے حملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے خبر ملی چنانچہ آپ نے وہاں پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور وہاں کے دشمنوں کو خاموش کیا گیا اسی طریقے سے محرم سنچار ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور علاقے کے بارے میں خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کا ایک سریعہ روانہ کیا اور دشمنوں کی خبر لی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے صحابہ کے خلاف دشمن کیا کیا حرکتیں کرتا رہا اور دشمنوں نے کیا کیا تدبیریں کی یہ سارے جو پچھلے آپ کو ساری چیزیں بتائی گئیں یہ سارے کام لوگوں نے کیے مزید یہ کی اسی سال یعنی چوتھے سال ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا جنگ احد کی ہار کو ابھی صرف تین مہینے گزرے تھے کہ سفر سنچار ہجری میں مسلمانوں کو دو بڑے حادثات پیش آئے ایک حادثہ جسے رجی کا حادثہ کہا جاتا ہے وہ یہ کی صحابہ کرام کے تعلق سے دشمنوں نے پلان کیا اور صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سفر سنچار ہجری میں عزل اور قارہ کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ اسلام کے تعلق سے اچھا خیال رکھتے ہیں آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے علاقے میں بھیج دیں ہو سکتا ہے اس کا بہترین اثر ظاہیر ہو جائے جنانچہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو روانہ کیا لیکن جب یہ دس صحابہ ان لوگوں کے ساتھ گئے اور رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے غداری کی اور دھوکے سے صحابہ اکرام کو گھیر لیا گیا پہلے تو انہیں سرنڈر کرنے کے لئے کہا گیا لیکن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرنڈر نہیں کیا تو ان لوگوں نے حملہ کر دیا آٹھ صحابہ شہید ہو گئے اور دو لوگوں کو ان لوگوں نے باقی رکھا حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صحابہ کو مکہ والوں کے ہاتھ بیش دیا گیا مکہ والوں کے ہاتھ بیش دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ خبیب اور زید بن دسنہ جن لوگوں سے بیشا گیا تھا ان لوگوں کے باپ کو جنگ بدر میں مسلمانوں نے قتل کیا تھا چنانچہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دی گئی لیکن جب ان کو سولی دینے کا وقت آیا تو سولی دیے جانے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اے اللہ ان لوگوں کو چل لے اور ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ اور سلامت باقی مت رکھنا اور جب نماز ختم ہوئی تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ میں مرنے کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور لمبی کرتا اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا خبیب بتاؤ کیا تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے تو تمہیں یہ بات گوارہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چپ جائے میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا سولی کا معاملہ تو بہت بڑی بات ہے غرض یہ کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دے دی گئی اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا انسان عقبہ بن حارس تھا کیونکہ عقبہ کے باپ کو جنگ بدر میں مسلمانوں نے قتل کیا تھا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی انہیں بھی ان لوگوں نے بیش دیا تھا مکہ والوں کے ہاتھ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے والا انسان صفوان بن امیہ ہے کیونکہ صفوان بن امیہ کے باپ کو جنگ بدر کے میدان میں قتل کیا گیا تھا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسے حملے میں شہید ہوئے ان کی لاش کو بھی ان لوگوں نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ عاصم بن ثابت کو جو ان کا امیر ہے ان کی لاش جو ہے لے کر کے آؤ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو یہ لوگ نہ پاسکے ایک جگہ ملی تو دیکھا کہ پرندوں نے اور جو ہے کیڑے مکوڑوں نے اس کو گھیر رکھا ہے بلکل ان کی لاش کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ میری لاش کے حفاظت کرنا میری لاش کو باقی رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے اور ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ ان کے حفاظت کرتا ہے یہ ایک واقعہ تھا دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ جو اس سے بھی زیادہ بڑا علمناک اور کربناک واقعہ تھا وہ واقعہ ہے جسے بیر مؤونہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں سنچار ہجری میں پیش آیا ابو برا عامر بن مالک یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسے ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا نیزوں سے کھیلنے والا انسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن اس نے اچھا جواب دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ آپ کے صحابہ کی بات کو سننا چاہتے ہیں یا آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں اپنے چند صحابہ کو ہمارے ہاں بھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجنا چاہے رہے تھے لیکن پھر آپ نے ستر صحابہ کو بھیجا یہ ستر کے ستر صحابہ قرآ تھے قرآن کے قاری تھے قرآن کو حفظ کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامزہ تھے اور ان کا سردار منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا اب جب یہ صحابہ بیر معونہ کے پاس پہنچے تو بنو عامر نے غداری کی اور اپنے سردار عامر کے حکم پر ان تمام صحابہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا دو کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ شہید ہو گئے صرف دو صحابی باقی بچے قعب بن زید یہ زخمی ہوئے اور ایک اور صحابی عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باقی بچے کیوں باقی بچے کیونکہ جو اس قبیلے کا سردار تھا عامر اس نے اپنی ماں کی نظر اور منت کے بدلے ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی ماں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ وہ ایک جو ہے قیدی یا ایک غلام آزاد کرے گا عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی منت کے بدلے اس انسان نے آزاد کر دیا اب عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ اسے بڑے حادثے کی خبر لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہوئے مقام قرقرہ میں پہنچے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لئے بیٹھے کہ بنو کلاب کے دو آدمی بھی آئے وہ بھی اس جگہ بیٹھنے لگے جب وہ سو گئے وہ دونوں آدمی عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا یہ سوچ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھیوں کی شہادت اور ان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہوں لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاغذ ہے خط ہے امان نامہ موجود ہے اور ان لوگوں کی جاں بخشی کی جا چکی ہے لیکن غلطی سے انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بڑے حادثے کی خبر لے کر کے پہنچے اور اپنی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے پریشان ہوئے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل زکوان رسیہ اور بنو لحیان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی اور نماز میں اپنے صحابہ کے قتل کرنے والوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرتے رہے اور بنو کلاب کے جن دو آدمیوں کو غلطی سے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کر دیا تھا ان دونوں کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کی لیکن ان دونوں کی دیت کو عدا کرنے کے لیے معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے بنو نظیر کے قبیلے کے پاس گئے اور پھر وہیں ان لوگوں نے غداری کی اور بدلے میں غزو بنو نظیر کا حادثہ پیش آیا جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ